موسیقی ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے براسر تہذیب تمدن ثقافت کی بنیاد پر جدا کرتی ہے یہ تمام معلومات ڈی میکلی گین کی کتاب جسے سر ڈیزل اپٹسن کی پنجاب مردم شماری رپورٹ کی بنیاد پر لکھا گیا سے حاصل کی گئی ہے جسے پہلی مرتبہ انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اولک یا ورک ایک جٹ قبیلہ جس کا صدر مقام زلہ امرتسر ہے جہاں وہ بارہ دہات کے مالک ہیں لیکن وہ شمالی مالوہ اور مانجا میں بھی پائے جاتے ہیں انہیں سورج بنسی بتایا جاتا ہے اور ان کا جدہ امجد اولک مانجا یا ماجشہ میں رہتا ہے لیکن ایک اور روایت کی مطابق ان کا جدہ امجد ایک چندر بنسی راجبوت لوئی لاک تھا جو شکھیوں اور دیو قبیلوں کے قرابت دار تھا ان کی ساتھ باہمی شادیاں نہیں کرتے امرتسر کے اولک اپنا شجرہ یہ بتاتے ہیں کہ رامچند، قصد، دھول، رگوپت، اردھے روپ، پورا، منجک، مرخم، گوئے، مندل، وہینچ اس طرح وہ پنوں کے رشتہ دار بنتے ہیں راوی کے مغرب میں لیا تک کے علاقوں میں وہ ایک زراعت پیشہ جٹ قبیلے کے طور پر بھی ملتے ہیں منٹ گمری میں وہ ہندوستان اور مسلمان دونوں ہیں لیا کے مسلمان اولک ایک دلچسپ روایت رکھتے ہیں ہمائیوں سے شکایت کی گئی کہ پیر محمد راجن نے شریعت کو مصرد کرتے ہوئے بھنگ پیٹھی چنانچہ شہنشاہ نے بزرگ کو دہلی بلوایا اور اسے ایک تنگ راستے پر چلنے کو کہا جس کے دونوں طرف زہریلی ترواریں لگائی گئیں تھیں جب ایک غزبناک ہاتھی پیچھے چھوڑ دیا گیا لیکن پیر محمد کے پیروں تلے آنے والا لوہا پانی بنتا گیا اور اس کے شاگرد نے لاتھی کے ایک ہی وار سے ہاتھی کو بھی مار دیا درباریوں میں ایک پنوار راجبود راجہ اولک بھی موجود تھا جس نے یہ مجزہ دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا پیر محمد راجن واپس راجن پور آیا اور راجہ اولک بھی اس کے پیچھے آ گیا اس نے بلوچ قبیلہ کو شکست دے کر علاقہ فتح کیا اور پیروں کے حوالے کر دیا تب شہنشاہ نے بھی یہ علاقہ بطور جاگیر منظور کر لیا اداسی نانک پتر کا ہم معنی ہے شکھوں کا مرکزی مذہبی سلسلہ ہے یہ بلا شبہ تمام سکھ سلسلوں سے پرانے ہیں اور اپنے باننی گروہ نانک کے بڑے بیٹے سیری چند کو بتاتے ہیں اداسی کا مطلب وہی لیا جاتا ہے جو آج کے اردو میں مستعمل ہے یعنی کہ دکھ سرنج اور اداس ہونا اصل میں اداس سنسکرت کا لفظ ہے انہیں تیسرے گروہ امرداس نے دین بدر کیا تھا کچھ کی آرہ کے مطابق یہ کام گروہ ارجن نے کیا اداسی اقائد ہندو مرتازیت کے رنگ میں رنگیں ہونے کے باوجود بنیاد پرست اور گروہ ہر گوبند کے پیروکار کے خیال سے ملتے جوتے ہیں اداسی مجرد ہیں اور ان کی برہنہ رہنے والی شاہ کا اداسی ننگا کہلاتی ان کا تعلق تمام ذاتوں سے ہے اور کسی بھی ہندو کے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں وہ عموماً مقدس زیارات گاہوں کی جانب آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں مثلاً عمد سر، بیرہ نانک، کرتار پر وغیرہ یہ کہنا غلط ہے کہ انہیں عام طور پر سکھ نہیں سمجھا جاتا وہ عادی گرنت کا خصوصی احترام کرتے ہیں لیکن گووند سنگھ کی گرنت کو بھی مانتے ہیں اور شکھوں کی حیثیت میں ہی مقدس مقامات پر جاتے ہیں اور عبادت کے دوران وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں بجنگاتے ہیں اور عادی گرنت اور بابا نانک کی تصویر کے سامنے چراغ لہراتے ہیں کچھ کھیس اور کچھ پٹے رکھتے ہیں کچھ اپنے مردوں کو عام ہندو کی طرح جلاتے ہیں کچھ نہیں جلاتے بعد میں سمادھیا یادگاریں بنا دیتے ہیں جبکہ دیگر مردوں کو دفن بھی کرتے ہیں باکھری بہاول بور کے شہر فرید علاقہ میں ایک قبیلہ ہے وہ سومرہ نسل سے ہونے کے دعوے دار ہیں اور ان کے چارن گوئیے ایک راجپوت ماخص کے جانبے اشارہ کرتے ہیں بھاکری بکر سے ہجرر کر کے ملتان آئے اور وہاں غوث بہاود دین ذکریہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا وہ اپنے ہندو رشتہ داروں میں واپس جانے سے ڈرتے ہیں لہذا ملتان میں ہی جلاہوں کے طور پر عباد ہو گئے ان کے بعد وہ نورپور پاک پتن اور دیگر مقامات پر گئے نورپور میں سے کچھ کو فرید خان اول نے شہر فرید میں آباد کیا وہ لنگیاں بناتے ہیں آج کل باکری کو باکری بولا جاتا ہے باغڑی باغڑیا یا بیکہ نیر کے چراغاہوں سے تعلق رہنے والوں کوئی بھی ہندو راجبود یا جٹ گرداسپور میں باغڑی سلہریہ ہیں وہ اپنا قبیلہ باغڑیا یا بھاگڑ بتاتے ہیں اور غالباً حسار اور اس کے گرد و نوا کے باغڑیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں امرتصر میں ایک زراد پیشہ جٹ قبیلہ بہاولپور میں جیسل میر اور یا بیکہ نیر کے کسی بھی ایسے مسلمان یا ہندو کو باغڑی کہتے ہیں جو باغڑی بولی بولتا ہو بالمیکی یا والمیکی چوڑوں کے ایک شاہر جنہیں بالمیک بالرک یا بالا شاہ کی نسبت سے یہ نام ملا جس نے رامائن لکھتی بالمیک شاہر کم تر ذات سے تھا اور روایات اسے کرنال نے نارو کا ایک پشت ذات شکاری بتاتی یا پھر اسے بھیل ڈاکو بھی بتایا جاتا ہے جو ایک رشی کو لوٹنے کے دوران غائب ہو گیا ایک اور روایت کی مطابق وہ شاہی درباروں میں جھاڑو دیتا تھا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گزنی میں پاک بازی کی زندگی گزارتا تھا موسیقی 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 موسیقی